استقبال خوش آمدید ناظرین آپ کشمیر عزمہ دیکھ رہے ہیں پیش اب تک کی جمہور کشمیر کی تازہ خبریں شمارے میں خبروں کی شروعات بڑی خبر سے ناظرین مرکزی وزرد اقلہ امید شاہ کہتے ہیں کہ بی جے پی ملک میں یقصہ سیول کورڈ یو سی سی لانے کے لیے پرعظم ہے لیکن تمام جمہوری عمل اور اس پر باتچیت کے بعد ہی جمہور کشمیر میں آٹیکل تین سو ستر کی منسوقی پر امید شاہ نے کہا کہ بہت سے سیکورٹی پنڈیت کہتے تھے کہ تین سو ستر کو مت چھڑو اس سے آپ کا ہاتھ جل جائے گا انہوں نے کہا کہ اب آٹیکل تین سو ستر ختم ہو گیا ہے اور جمہور کشمیر خوشحال ہے اور اس نے ملک میں دیشتگردی پر کابو پانے میں بھی مدد کی ہے ناظرین امید شاہ نے کہا کہ برسوں سے یہ پروپوگنڈا کیا گیا کہ جمہور کشمیر آٹیکل تین سو ستر کی وجہ سے ہندوستان کا حصہ ہے اب نہ تو آٹیکل تین سو ستر ہے اور نہ ہی پینتی سے پھر بھی جمہور کشمیر ہندوستان کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر میں ایک نئی جمہوری نسل جنم لے رہی ہے جہاں تیس ہزار سے زیادہ پنچ اور سرپین جمہوریت کو نشلی سطح تک پہنچا رہے ہیں حضوری امید شاہ نے یہ بھی کہا کہ جمہور کشمیر میں چھپن ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری آئی ہے اور اسی لاکھ سیاہوں نے جو کہ آزادی کے بعد سب سے زیادہ تعداد ریکارڈ کی گئی ہے اور دوزار انیس کے بعد سے یونین ٹیلیڈی کا دو راکیا انہوں نے کہا کہ جہاں تک دیشتگردی کا تعلق ہے انیس سو نبے کی دہائی سے جب یہ شروع ہوا اب موجودہ وقت میں دیشتگردی کے سب سے کم واقعات ہو رہے ہیں پتھرہ و مکمل طور پر رک گیا ہے یہ صفر ہے یہ ایک بڑی پیشرفت ہے وہیں دوسری جانت سے ناظرین آمادی پارٹی نے ایک مرتبہ پھر سے مرکزی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا اور آج احتجاج کرتے ہوئے الزام آیتیا کے بی جے پی جمہور کشمیر میں اسمبلی انتخابات منعقد کرانے کو ٹال رہی ہے احتجاج جم کر نعرہ بازی کر رہے تھے اور انہوں نے ہاتھوں میں پلیک کارڈز بھی اٹھا رکے تھے اس موقع پر آمادی پارٹی کے سینئر اینما حریج دیو سنگھ نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کے کہنے پر جمہور کشمیر میں چناؤ نہیں کروائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چناؤ کو لگاتار ٹال آ جا رہا ہے بی جے پی زمینی سطح پر اکھڑ چکی ہے اب الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ سال 2018 میں یہاں اسمبلی بند ہوئی ہے تب سے یہاں جمہوری نظام کو بحال نہیں کیا جا رہا ہے جمہور کشمیر کے ظلہ کٹ ہوا کے بلوار علاقے میں گیرمی جماعت میں زیر تعلیم تین تعلیم علموں کی لاشیں برامت ہوئی ہیں معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ تعلیم علم گزشتہ روز پورا سرار طور پر لا پتا ہو گئے تھے ذرائے نے بتایا کہ مذکورہ تعلیم علم جمعرات کے روز گھر سے سکول کی طرف گئے اور جب دیر رات تک وہ گھر نہیں پہنچے تو ان کے اہلے کھانا نے پولیس میں گمچدگی کی ریپورٹ درج کی ذرائے نے بتایا کہ جمعہ کے روز پولیس نے لا پتا طالب علموں کی تلاش شروع کی اور بعد دوپیر بلوار کے بینی دریاء کے نزدیک لا پتا طالب علموں کی لاشیں برامت ہوئی اور اس حوالے سے کیس درج کر کے مزید تحقیقات جاری رکھی ہوئی ہے جبروں میں آگے بڑھتو ہیں ناظرین کو بتا دے چلیں جمعہ کشمیر کے زلہ رامبن کے ناشری ناکہ کے پاس مینی بس سے سیکیورٹی فورسز نے آج آئی ای ڈی برامت کی پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک بہت بڑے حادثے کو رونما ہونے سے پہلے ہی ٹالا گیا اطلاعات کے مطابق رامبن ظلہ میں ناشری ناکہ پر معمول کی چیکنگ کے دوران سیکیورٹی فورسز کے اہل کارو نے ایک مینی بس کو روکا اور اس کی تلاشی لی جس دوران گاڑی سے ایک مجتبہ بیگ برامت ہوا ذرائع نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر بی ڈی ایس سکارڈ کو طلب کیا جو ہی وہ موقع پر پہنچے تو انہوں نے بیگ سے آئی ڈی برامت کی اس حوالے سے مزید تب تیز جاری ہے دوست جانتے ہیں جمعہ پونچ شہرہ پر کئی گھنٹوں کے بعد جمعہ کی صبح ٹرافیک کی نکلو عمل بحال کر دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ زلہ پونچ کے مہنڈر علاقے کے نار جنگلات میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے شروع کیے جانے والے تلاشی آپریشن کے پیسے نظر جمعہ رات کو اس شہرہ پر ٹرافیک کی نکلو عمل موطل کر دی گئی تھی سرکاری ذرائع نے بتا کہ فوری نے نار جنگلات میں جنگجو کی موجودگی کے شک پر بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کیا تھا انہوں نے کہا کہ جمعہ پونچ شہرہ پر بمبر گلی اور جارن والی گلی کے درمیان ٹرافیک کی نکلو عمل کو احتیادی طور پر موطل کر دیا گیا تھا جسے بحال کر دیا گیا ہے جمعہ کشمی ریاستی الیکسن کمیشن نے ڈرگ مولا کپوڑا اور حاجن اے زلط رکھیاتی حلقوں میں پانچ دسمبر تک کسی بھی ایکزٹ پول کے انقاد پر پابندی لگا دی ہے ایک سرکاری حکوم نامے کے مطابق اطلاع دی گئی ہے کہ پولنگ بارڈی نے پانچ دسمبر تک کسی بھی ایکزٹ پول کے انقاد یا اس کی اشارت پر پابندی لگا دی ہے ناظرین آپ کو بتاتا ہے کہ چلیں کہ جمعہ کشمیر پینچائیتی راج ایکٹ انیس سو انانمے کے سیکشن چھتیس کے تحت عطا کردہ اکتیارات کے استعمال میں الیکشن ایتھارٹی ریاستی الیکشن کمیشن کسی بھی ایکزٹ پول کے انقاد اور ایکزٹ پول کے نتائج کو شاہ کرنے یا ظاہر کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے آخر میں چلتے چلتے موسم کا حال وادی کشمیر میں سردیوں کی لہر تیز تر ہونے کے بیچ سے نگر میں روان سیزن کی دوسری سرد ترین رات درچ ہوئی ہے میک مسمیات کے مطابق وادی میں اگلے چوبیس گھنٹو کے دوران موسم خوشک رہنے کا امکان ہے اور ماروان کے آخر تک وادی میں موسم کی موجودہ صورتحال ہی جاری رہ سکتی ہے ناظرین انہی خبروں کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان شبیر وانی کو اجازت جدلوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہیں کشمیر عزمہ کے ساتھ فلالی تائیں ادب السلام